ویلکم بیک ایپریون اندر ڈے اندر انبوکسنگ آج ہم ریال می سی سیریز کے اندر سی سیونٹین انبوکس کریں گے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سکس زی بی ریم دیکھنے کو ملے گی ویسے سی سیریز کی جو ٹیگ لائن میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سپیکس زیادہ پروائیڈ کیا جاتے ہیں جبکہ اس کی جو پرائیس ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ کم سے کم رکھی جائے جبکہ ریال می کے اندر جو آر سیریز ہوتی ہے وہ آپ کو کوسٹ کے لیاتے سے زیادہ آویلیبل ہوتی ہے ریال می سی سیونٹین کے اگر مین ہائی لیٹ کی بات کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو نائنٹی ہرٹس ریفریش ریٹ کے ساتھ ڈسپلی پروائیڈ کیا گیا ہے جو کہ آپ کو عام طور پر اس پرائیس ٹیگ کے اندر آویلیبل نہیں ہے تو میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں اس کو انبوکس کرنے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نائنٹی ہرٹس کا ڈسپلی ہے وہ کیسا پرفارم کرتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو 6GB RAM 128GB انٹرنال سٹوریج اور 5000 امی ایس کے ایک بڑی بیٹری پروائیڈ کی گئی ہے یہاں پہ آپ کو پروسیسر بھی فورس سکسٹی سناپ ڈیگن ایک نیا دیکھنے کو ملے گا تو باقی کیا ہونے والی ہے اس کے ڈیٹیلڈ سپیسکیشنز وہ ہم انبوکسنگ میں چل گئے دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کے ساتھ گروو ٹپ شیئر کرتا چلوں کہ جب بھی آپ فون لیں تو یہاں پہ آپ کو بیک پیس کی شائن کافی دیکھنا کو ملے گی آپ اس کی پروٹیکشن کے لیے یہاں پہ شیٹ ضرور اپلائی کریں اور شیٹ اپلائی کرنے کے لیے میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ آپ نے شیٹ ایک نارمل والی یوز نہیں کرنی بلکہ جو ایک اچھی گلو کے ساتھ آتی ہے آپ وہ اس پہ پیسٹ کریں تاکہ آپ کا جو فون ہے وہ بیک سے ڈیمیج نہ ہو تو مزید ٹیم ویس کے بغیر آج ہی میں ملکہ انبوکسنگ کرتے ہیں ریال می سی سیونٹین کی کیونکہ میں اکیلہ کر رہا ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہا پائیں گے تو مزا ہے گا تو چلے چلتے ہیں انبوکسنگ کے طرف آج ہم ریال می سی سیونٹین جو کہ ریسنٹی لانچ ہوا ہے اس کو انبوکس کریں گے اس کی انبوکسنگ کے لیے میں بہت ہی ایکسائٹیڈ ہوں اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے سکرین میں آپ کو نانٹی ہٹس کا ریفریش ریٹ دیکھنے کو ملے گا اور ہم ایکسپریئنس کر کے دیکھیں گے کہ ایک ایسا پرفارم کرتا ہے جیسے ہی اب بوکس ریموف کریں گے نیچے آپ کو ڈیوائیس اور اس سے نیچے آپ کو اسیسیل دیکھنے کو مل رہی ہے اس کا جو برک ہے وہ بھی یلو پورٹ کے ساتھ آتا ہے جو کہ ایٹین وارٹ کی فاس بیٹری چارجنگ کو سپورٹ کرے گا سائز سے یہ تھوڑا سا بڑا ہے اور کچھ اس طرح سے اس کی شیپ ہے اس کی کیبل بھی آپ کو یلو کلر کے بجائے آپ کو وائڈ کلر کی پروائیڈ کی گئی ہے تب یہ بھی میک شور کیجئے گا یہاں بھی آپ کو ہینڈز فری جو ہے وہ گیون نہیں ہے اس طرح جو اوپر والا بوکس ہے وہاں بھی سیم انجیکٹر ٹول بلیک کلر کا ٹی پی او اور آپ کو ورنٹی کارڈ اور کوک گائیڈ دو چیزیں دیکھنے کا ملے گی جب بھی اپنے فون لینا ہے نیک شور کرنا ہے کہ آپ کا فون آن لائن ایکٹیو ہو اور اس کے بعد آپ کا جو ورنٹی کارڈ ہے وہ فل کیا گیا ہو اس ڈیٹ کے اندر فون کا میں آن کر دیتا ہوں تاکہ اس دورانے میں اس کا کلر ایکسپلور کر سکیں بلو کلر کی من باکسنگ کر رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے آن ہونے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی زبردست اس کا بلو کلر ہے اور اس کی جو شیڈ ہے کلر کا وہ آپ کا بلو ہی ملے گا اس کے اندر آپ کو جو ریفلیکشن ہے وہ وائٹ کلر کی دیکھنے کا ملے گی اور یہاں بھی آپ کو ٹائپ سی کے ساتھ ساتھ ٹرپل سلوٹ بھی پروائیڈ کی گئی ہے فون کا جو ویٹ ہے اگر میں اس کی بات کروں تو آپ کو یہ تقریباً ون ہنڈرڈ ایٹی ایٹ گرامز کا ویٹ دیکھنے کا ملے گا فائیو سازن امیج کی بیٹری پروائیڈ کی گئی ہے سیم سلوٹ بھی میں نے ٹائم سے نکال لی ہے کیونکہ بعد میں اکثر یاد نہیں رہتا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیم ون سیم ٹو پلس میموری کارٹ تینوں چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں ریل می یو آئی پروائیڈ کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو اندروریڈ کا ورزن ہے آپ کو وہ ٹین او ایس دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ کو دو کلرز پروائیڈ کیے گئے ہیں نیوی بلو اینڈ ڈارک بلو ہم آج جو انبوکس کر رہے ہیں یہ ڈارک بلو ہے اگر ہم اس کے پروسیسر کے بات کریں تو آپ کو 460 سناپ ڈرگن چپسٹ دیکھنے کو ملے گا جس کا جی پیو اڈرینو سکس ٹین ہے IPS LCD ڈسپلی ہے جو کہ 720 x 1600 ریزولوشن کو سپورٹ کرتا ہے 6.5 انچز ہے سکرین کا سائز 6 GB RAM ہے 128 GB انٹرنل میمری ہے جو کہ UFS 2.1 پہ ہے یعنی کہ اس کا جو ریسپونس سے کافی بیٹر ہونے والا ہے اس کی سٹوریج کا یہاں پہ آپ کو بلٹ ان ڈارک موڈی پروائیڈ کیا گیا ہے جس میں آپ کا فون کا یوزج بہت زبردست ہو جاتا ہے اور ڈسپلی کافی زبردست اور سمود پرفارم کر رہا ہے ڈارک موڈ کو میں کینسل کرتا ہوں اور ہم اس کا کیمرہ ایکسپلوڈ کرتے ہیں مین کیمرہ جو ہے اس کا وہ آپ کو بیک پہ 13 مگا پکسل اویلیبل ہے سیکنڈ لینز 8 مگا پکسل الٹرا وائیڈ لینز تھرڈ لینز 2 مگا پکسل میکرو اور جو کواڈ ہے وہ ڈپ سینسر ہے پکچر میں نے کلک کی اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو گولڈن کی ہے وہاں پہ آپ کو ایک بڑی ہی زبردست ڈیٹیل کیپسل کر کے دکھا رہا ہے اور یوزرز کہہ رہا تھے کہ اس کا کیمرہ اچھا نہیں ہوگا بٹ جو میں نے کلک کیا ہے اس کے ساتھ سے 13 مگا پکسل کا جو ریزلٹ ہے کافی بیلنسڈ ہے اور اس کو مزید بھی امپروف کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کے پکچر بہتر کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو الٹرا وائیڈ لینز بھی دیکھنے کو مل رہا ہے اسی طرح یہاں پہ آپ کو ڈیجیٹل زوم بھی پروائیڈ کیا گیا ہے وہ بھی میں ٹیسٹ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ کہاں تک جاتا ہے اگر آپ اس کو بیلٹ انڈ سوفٹر کا ثرو کریں گے یہ 5 ایکس تک جائے گا جبکہ اس کو اگر آپ مینول کرتے ہیں تو یہ 10 ایکس تک آپ کو ڈیجیٹل زوم بھی پروائیڈ کر دے گا جس سے آپ کی اب کلک کرنے کی سکل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ہے اس کو کلیر کلک کرتے ہیں کہ ان کو ہیبیٹ زوم تو ہے اس کے اندر اویلیبل نہیں ہے پورٹر موڈ کے اگر ہم بات کریں تو کافی زبردست کلک کر رہا ہے اس کا پورٹر موڈ پکچر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ کلک کرنے کے لیے لائٹ اور اس کا جو فوکس ہے وہ بہت ضروری ہے مور میں جا کے دیکھیں آپ کو الٹرا میکرو ایکسپرٹ موڈ بھی گیون ہے ہاں یہاں پہ میں سلو موڈ کو میس کر رہا ہوں ویڈیو کے اندر سلو موڈ گیون نہیں ہے سینڈنگز میں بھی جا گے ہم دیکھ لیتے ہیں تو ابھی تک تو مجھوں کی آپشن نظر نہیں آرہی ویڈیو ریزولوشن آپ کو سیمنونٹی بیٹین ایٹی پی کی اویلیبل ہے فور کے کی سپورٹ اویلیبل نہیں ہے اور سلو موشن کو یار واقعی میس کر دیا میں نے فرنڈ کیمیرے کی بات کریں تو ایٹ مکہ پکسل کا فرنڈ کیمیرہ ہے اور جو اس کا ریزلٹ ہے وہ بھی کافی بیٹر ہے اس کا میں تھوڑا سا آٹر فوکس کر کے ایک کلک لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں اس کا ریزلٹ کیسا آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ڈیٹیل شورٹ ہے اور زوم کرنے سے اس کے جو پکسلز ہیں وہ تھوڑے سے آؤٹ ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو میرا انوارمنٹ ہے وہ لائٹ زیادہ میرے بیک سے آرہی ہے اور فرنڈ سے بھی آرہی ہے تو اسی لئے اس کے پکچر اتنی اچھی کلک نہیں گئی جبکہ اب یہ پکچر دیکھیں پورٹر مورن میں میں نے کلک کی اور اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں کتنی شاندار ہے لگ ہی نہیں تھا کہ یہ ایٹ میگا پکسل کے کیمرے سے ایک ریزلٹ کیا ہے بہت ہی شاندار اور آسم ریزلٹ آیا ہے ایٹ میگا پکسل فرنڈ کیمرے کا تو ریزن جو کوئی نہ بتائی کہ لائٹ اور آپ کے جو کلک ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اس طرح جو فردر آپشنز ہیں فرنڈ کیمرے موڈ ہے آپ کو تھرڈ پارٹی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹائم لیپس ایکسپرٹ الٹرا میکرو اور ایک دفعہ میں دوبارہ سلو موشن کو ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے نہیں مل رہا ای ہوپ کہ اگر اس کی اپ ڈیٹ آئے تو می بھی اس کے اندر سلو موشن ایڈ ہو جائے سیٹنگ میں جا کے ہم ایکسپلوڈ کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کے والے سے اس کے اندر ہمیں کیا 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 گیون ہے تو آپ کو جو فنگر لوگ ہے وہ پروائیڈ کیا گیا ہے فیس لوگ ہے اور جو آپ کو نارمل پیٹرن یا پاسفورڈ لوگ ہوتا ہے وہ بھی ایویلیبل ہے 5000 ایمیج کی بیٹری ہے اور آپ کو یہ کافی زبردست بیک اپ پروائیڈ کرے گا پنچھولڈ ڈسپلے ہے اور فون یوز کر کے مجھے کافی ایک ایک سیٹمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ ایک نیو فون ہے جس میں آپ کو 90 ہیٹس کا ریفرش ریٹ ہے اب اس کی سیٹنگز بھی جا کے ڈسپلے کے اندر آپ چینج کر سکتے ہیں میں فنگر اس کا انڈرول کر رہا ہوں کافی زبردست انڈرول ہو رہا ہے اور اس کا جو فنگر میں لوگ ہے آپ کو ڈسپلے کے اندر کر دیا جاتا میری خواہش تھی کہ اس کا اندر جو لوگ ہے وہ ڈسپلے کے اندر آتا بٹ آئی ہوگ کے جو سی سیریز ہوتی ہے وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ پرائیس کم رکھی جائے اور اس کا سپیکس زیادہ رکھے جائیں ایریہ ہے وہ نوائزی ہوتا ہے اور فیس دیکشن میں کافی پابلم ہوتی ہے کافی فونوں کو لیکن اس کو میں آٹو انلوک پہ گار دیتا ہوں اور جیسے ہی میں اس کو انلوک کر رہا ہوں تو کافی زبردست اور سپیڈی انلوک ہو رہا ہے اگر آپ میں سے کسی نے سی سیونٹین لے لیا ہے تو کیسا جارہا ہے آپ کا ایکسپیرینس سپیشلے نانٹی ہٹس ریفریش ریٹ کا اپنے فیڈبیک اس حوالے سے ضرور شیئر کریں اور آپ کو کیسے لگی انبوکسنگ اس حوالے سے بھی نیچے آگے کومنٹ ضرور کریں جی تو کیسے لگی آپ کو ریل می سی سیونٹین کے انبوکسنگ مجھے تو کافی بیلنس اور اچھا فون لگا ہاں یہاں پہ آپ کو جو بیٹری کی سپورٹ ہے وہ فاسٹ چارجنگ مل رہی ہے بٹ اگر ووک پروائیڈ کی جاتی تو بہت ہی آسم ہوتا اور ایمولر ڈسپلے کے بھی میں مس کر رہا ہوں اس کے علاوہ فون اپنی پرائیس ٹیک کے اندر کافی بیلنس ہے اور اگر آپ اس کو یوز کر رہے تو کیسا جارہا ہے آپ کا ایکسپیرینس سپیشلی 90 ہرٹس ریفریش ریٹ کا اور گیمنگ کا کیسا جارہا ہے ایکسپیرینس وہ نیچے کے کومنٹ ضرور کریں اور کیا آپ ریکمنٹ کرتے ہیں کہ اس کو لیا جائے یا نہ لیا جائے کیونکہ آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ملتا ہے پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں سلام